سپریم کورٹ کی تضحیق کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی زمانت لینے کے باوجود پہلے انہیں جو ہے رف اپ کر کے انہیں جو ہے تین ایم پیوں کے تحت ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے نظربندی کے احکامات سے گرفتار کیا گیا اور پھر اس فیصلے کو واپس لے کے اس کو اور پھر ان کو جو ہے جی ایج کیو کے نو مئی والے کیس میں انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور اندازہ کرے نو مئی سے آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا جی ایج کیو والے کیس میں اور وہ جیل میں رہے اس کے باوجود کوئی گرفتاری نہ کی گئی تو یہ واضح طور پر یہ سپریم کورٹ ہی کو پیغام تھا کہ آپ بھلے جو مردی کرتے رہے ہم بادشاہ ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ انہوں نے کہا یہ جگہ سائی ہو رہی ہے دنیا ساری میں پاکستان کی اور اس سے کوئی جو ہے عوام کی قوم کی یا ملک کی کوئی خدمت مقصود نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جس انداز سے ان کی پہلے کاغذات نامزدگی کے داخل کرنے میں جس طرح رکافٹیں ڈالی گئیں اور اب جس طرح سے ان کی جو ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتا حال میں جس طرح سے ان کے پروپوزرز اور ان کے سیکنڈرز اور ان کے ساتھ جو وکلا تک جو جاتے رہے ہیں ان کو پکڑا گیا حراسہ کیا گیا گرفتار کیا گیا اور ان پر دو سو سولہ کے مقدمات کیے گئے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن پر ایک بہت بڑا دبا اور دا گیا اور کیر ٹیکر حکومت بھی تو کیا اس طرح سے فراڈ الیکشنز آپ کروائیں گے ملک میں لیول پلینگ فیڈ نہ دے کر لیکن تمام جبر اور اس اس حصال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ جو ہے کینڈی ڈیٹس نے کاغذات نامزدگی داخل کیے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اور پلیٹ فارم پر لڑنے کا عظم ظاہر کیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کس قدر پاکستان تحریک انصاف کچھ آتے ہیں اور کس طرح ان کی دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان آج کے کیسز کا جو تھا آج دو کیسز ہم نے جو بحث کی تھی پچھلی کل جو بحث کی تھی القادر ٹرسٹ والے کیس میں اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ کے کیس میں محترم عمران خان صاحب کی زمانت بادگرفتاری کو ہم نے کنکلور کیا تھا لیکن آج پروسیکیوٹر نے اس کو بحث کرتے ہوئے اپنی کمر میں درد کا جو ہے وہ میں بہانہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہہ کر کے جی میری کمر میں درد ہے اس لیے انہوں نے مزید بحث کے لیے ہفتے کی تاریخ لی ہے یہ تو سنا تھا کہ ملزم جو ہے توالت کرتے تھے یہاں پروسیکیوٹر صاحب جو ہے پیشلی تاریخ پہ بھی انہوں نے کل بھی مغرب تک چلی چلا سا آپ کے سامنے اور آج بھی سارا دن تقریباً اس کے باوجود نہیں ہو پائے ہیں ہماری ایک اور درخواستی توشہ خانہ کے کیس میں دفعہ چورانوے کی ہم نے استعداد کی تھی اس درخواست کے ذریعے کہ انیس سو سینتالیس سے انیس سو سینتالیس سے جتنے بھی پاکستان کے صدور رہے ہیں جتنے بھی بزراء آزم رہے ہیں جتنے بھی گاونرز رہے ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے بھی توشہ خانہ سے جو تحائف انہوں نے لیے ہیں اس کی بھی فیرس دی جائے اور ان کے خانبادے نے اور ان کے بچوں نے اور بیگمات نے جو تحائف توشہ خانہ سے حاصل کی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایک تفصیل دی جائے اور وہ شامل کیا جائے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ کو عدالت کو بھی پتا چلے کہ واحد عمران خان واحد عمران خان کو انیس سو سینتالیس سے ایک بزیر آزم ہے جس پر اس طرح کا کیس بنا ہے نہ پہلے کسی پر کیس بنا اور نہ ان کے بچوں نے جو کچھ بیا اور پھر ذوابت و قبائد بھی ہم نے مانگے کیونکہ عمران خان سے پہلے پیس فیصد جو ہے وہ ایویویشن پر وہ لے سکتے تھے عمران خان نے تو الٹا پچاس فیصد کر دیا کہ پچاس فیصد جو ایویویٹڈ اس کی قیمت ہوگی وہ دے کر کوئی بھی چیز جو ہے تحفہ لے سکتے ہیں تو بارکیف ہم نے کہا کہ آپ کے پاس معاظنہ ہو تاکہ آرٹیکل پچیس آرٹیکل چار آرٹیکل دس اے آرٹیکل نو اور آرٹیکل چودہ جو بنیادی حقوق سے معاخذ ہے جو عمران خان کے فنڈمنٹل رائٹ سے معاخذ ہے اور اس میں اور باقیوں کے تشکیص اور تمہیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس پر بحث ہوئی ہے ہماری جانب سے اور ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہم نے داخل کی ہیں اس کو دیکھ لیں اگر اس میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر اس کی روشنی میں اس کو آگے درخواست کو سمات کیا جائے چنانچہ یہ درخواستیں انہوں نے ہفتے کو رکھی ہیں بشرا بی بی کی جو زمانت قبلت گرفتاری تھی وہ چھے جینوری تک اس کی توسیح کر دی گئی ہے ان کیسز میں سو یہ کیفیت ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس ہے اپنا سائیفر والا سائیفر والا اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پر نوٹس دے دیا ہے کہ یہ کمپلینٹ یہ تو انہوں نے ایک ایف آئی آر کی ہے نا انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائیفر کا کیس یہ جورسڈکشنل ان کپیسٹی ہے ان دا کمپلینٹ اٹسلف تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسپٹ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائیفر والا کیس بھی کواش ہو جائے گا دیکھیں مجھے تو کوئی کوئی علم نہیں ہے آپ کے سامنے کل بھی مجھے یہاں صفحہ سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے وہ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے جو ہے عوام میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت کسی نون سٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے یہ جمہور کا حق ہے حق مرانی اللہ تعالی کی حاکمیت عالی کے تابع اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان معاملات کو تیہ کریں گے ڈینکیو 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 خساب خساب